سامپ کی مڑی میں جب جہاز پر نوکر تھا تو ایک بار کولمبو بھی گیا تھا بہت دنوں سے وہاں جانے کا من چاہتا تھا خاص کر رامن کی لنکا پوری دیکھنے کے لیے کولکاتا سے سات دن میں جہاز کولمبو پہنچا میرا ایک دوست کسی کارخانے میں نوکر تھا میں نے پہلے ہی اسے خط ڈال دیا تھا وہ گھاٹ پر آ پہنچا تھا ہم دونوں گلے ملے اور کولمبو کی سیر کرنے چلے جہاز وہاں چار دن رکنے والا تھا میں نے کپتان صاحب سے چار دن کی چھٹی لے لی جب ہم دونوں کھانا کھا پی چکے تو گپشپ ہونے لگی وہاں کے سیپ اور موٹی کی بات چھڑ گئی میرے دوست نے کہا یہ سب چیزیں تو یہاں سمدر سے نکلتی ہی ہیں آسانی سے مل بھی جائیں گی مگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو شاید تم نے کبھی نہ دیکھی ہو ہاں اس کا حال کتابوں میں پڑھا ہوگا میں نے آشری سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے اس نے کہا سامپ کی مڑی میں چونک اٹھا اور بولا سامپ کی مڑی اس کا نام تو میں نے قصے کہانیوں میں سنا ہے اس کا مول تو سات بادشاہوں کے برابر ہوتا ہے کیا اسلی سامپ کی مڑی وہاں گرو سے بولا ہاں بھائی اسلی مڑی تمہیں مل جائے تو مانو گے مجھے وشواس نہ ہوا وہاں پھر بولا یہاں پچاسو قسم کے سامپ ہیں مگر مڑی ایک ہی طرح کے سامپ کے پاس ہوتی ہے اسے کالیا کہتے ہیں یہ بات تو ہے کہ یہ چیز بہت مشکل سے ملتی ہے پچاسو میں شاید ایک کے پاس نکلے مگر ملتی ضرور ہے میں نے سنا تھا کہ سامپ مڑی کو اپنے سر پر رکھتا ہے مگر یہ بات غلط نکلی میرے دوست نے کہا کہ مڑی اس کے موہ میں ہوتی ہے میں نے آشری سے پوچھا تو موہ کے اندر سے چمک کیسے نظر آتی ہے دوست نے ہس کر کہا جب اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی صاف پتھر پر اسے سامنے رکھ دیتا ہے اس وقت ذرا بھی کھٹکا ہو تو وہ جھٹ مڑی کو اپنے موہ میں دبا کر بھاگ جاتا ہے اس کی یہ عادت کہ جہاں ایک بار مڑی کو نکالتا ہے وہیں بار بار آتا ہے میں آج ہی اپنے آدمیوں سے کہہ دیتا ہوں اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے ضرور خبر لائیں گے دو دن گزر گئے تیسرے دن شام کو میرے دوست نے مجھ سے کہا لو بھائی مڑی کا پتا چل گیا میں جھٹ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوست کے ساتھ باہر آیا وہ آدمی کھڑا تھا جو مڑی کی خبر لائیا تھا کہنے لگا ابھی میں ایک سامپ کو مڑی سے کھیلتے دیکھایا ہوں اگر آپ اسی وقت چلیں تو مڑی ہاتھ آ سکتی ہے ہم ترنت اس کے ساتھ چل دئیے تھوڑی دیر میں ہم سب ایک جنگل میں پہنچے اس آدمی نے ایک طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھئے سامپ مڑی رکھے بیٹھا ہے میں نے اس طرف دیکھا تو سچ مچ بیس گز کی دوری پر ایک سامپ پھن اٹھائے بیٹھا تھا اور اس کے آس پاس اجالہ ہو رہا تھا پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید جگنو ہوں پر روشنی ٹھہری ہوئی تھی جگنو کی چمک چنچل ہوتی ہے کبھی دکھائی دیتی ہے کبھی غائب ہو جاتی ہے میں بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ کس اپائے سے مڑی ہاتھ لگے آخر میں نے اس آدمی سے کہا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ بندوک نہیں لیا اسے مار کر مڑی کو اٹھا لیتا اس آدمی نے کہا بندوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب آپ تھوڑی دیر رکیے میں ابھی آیا یہ کہہ کر وہ کہیں چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ کچھ ہاتھ میں لیے لوٹا میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا کیچڑ میں نے پوچھا کیچڑ کا کیا ہوگا اس نے کہا چکچاپ دیکھئے میں کیا کرتا ہوں وہ چکے سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا اور مجھے بھی چڑھنے کا اشارہ کیا میں بھی اوپر چڑھا تب وہ ڈالیوں پر ہوتا ہوا ٹھیک سامپ کے اوپر آ گیا اور ایک آیک اس مڑی پر کیچڑ پھینک دیا اندھیر آ چھا گیا سامپ گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنے لگا تھوڑی دیر کے بعد پتیوں کی کھڑکڑا ہٹ بند ہو گئی میں نے سمجھا سامپ چلا گیا میں پیڑ سے اترنے لگا اس آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور کہا بھول کر بھی نیچے نہ جائیے گا نہیں تو گھر تک نہ پہنچیے گا وہ سامپ یہیں پر کہیں نہ کہیں چھپا بیٹھا ہے ہم دونوں نے اسے پینڈ پر رات کٹی دوسرے دن صبح ہوتے ہی ہم دونوں ادھر ادھر دیکھ کر نیچے اتریں ساتھی نے کیچڑ ہٹا دیا مڑی نیچے پڑی تھی میں مارے خوشی کے متوالہ ہو گیا جب ہم دونوں گھر پہنچے تو میرے دوست نے کہا اب تمہیں بشواس آیا یا اب بھی نہیں میں نے کہا ہاں سامپ کے پاس سے اسے لائے ہوں ضرور مگر مجھے ابھی تک سندیح ہے کہ یہ وہی مڑی ہے جس کا مول سات بادشاہوں کے برابر ہے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک قسم کا پتھر ہے جو گرم ہو کر اندھیرے میں جلنے لگتا ہے جب تک وہ تھنڈا نہیں ہو جاتا وہ اسی طرح چمکتا رہتا ہے سامپ اسے دن بھر موہ میں رکھتا ہے تاکہ یہ گرم رہے رات کو وہ اسے کسی جنگل میں نکالتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑے کھاتا ہے لگتا ہے موسیقی